بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سعیدنا و مولانا محمدین و علیہ و سحابہ و بادک سلیم اسلام علیکم آج مادی قزین میں ہم بنا رہے ہیں ٹی ٹائم شامی کباب ونڈر سپیشل وہ کیسے بنیں گے اس سے پہلے ساتھ سے پہلے میں یہ شامی کا مٹیلت یار کرلوں اس کے لیے میں تو ہنڈیاں بھی بناتی ہوں دال کے اوپر ایک فوم آ جاتی اس لیے میں دال کو میں نے ایک پانی بوائل کر کے اس کی فوم اتار لیا اب میں نے ایک گلاس پانی ڈالے اس میں تیز پاتھ لچی دالچی نہیں نمم مرچ و حردی ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی میں اس میں ادرک لسن کا پیس ہے ٹوٹیبل سپون اور ایک پیاز ہے وہ بھی اس میں اٹر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دال جو ہے اس کو میں نے ایک پانی بوائل کر کے سی ساری اوپر سے فوم کیا تھی جہاں گھتا لی تھی وہ اس میں ڈال دوں گی یہ میں نے ایک کپ ڈال لیا اور میرے پاٹیبل میں نے لیا تو یہ چار سو گرام کے گریم میرے پاس ہے کیمہ اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ بڑا سپیشل میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں یہ میں ڈالیا پانی میں نے کم ہی ڈالیا یہ اسی سٹیم میں ڈالیا میں ہنڈیا میں بناتی ہوں یہ بڑی کوک اور جلدی انشاءاللہ بن جاتا ہے اور بڑا کہتی ن سکیور کسیم کا بنت ہے تو ہلکی آنچ میں بنے گا اور یہ جب یہ ٹینڈر ہو جائے گا اس کو میں گرینڈ کر لوں اس میں اور کیا کیا جائے گا اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ہمارا ٹینڈر میں نے سرے نکال لیا شامی کا مٹیری جو تھا وہ اس گل گیا تھا بڑی اچھی طرح میں ہنڈیا میں ہی کرتی ہوں یعنی کلے پورڈ میں یہ تقریب بیس میٹ لگے ہیں اسے میں نے بنانا ہے ہنڈر شامی کے بعد اس کے لئے میں نے کیا کیا میں نے کاجوب دام اور کچھ پستا تھے میرے پاک کچھ چارے مکس تھے ان کو میں نے ہلکا سامنے ڈرائے روز کر رہی ہوں آپ تھوڑا سا گی ڈال کے بھی روز کر سکتے ہیں ان کو ہم ڈرائے روز کر لیں گے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کرنے اب یہ جو مٹیریل یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کو میں گرینڈ کر لوں گی اس کے ساتھ میں نے ایک پوٹیٹو بھی لے لیا اس کو میں اچھی طرح کر لیا ایک انڈا لے لیا ہرا پیاز ہے ہرا پیاز بھی ہے دوسرے والا بھی ہے ادرک ہے یہ ہے ڈرائے روز زیرا سکا دنیا اور کنش سرخ مرچے ہیں یہ گرم سالہ ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے اس کو گرینڈ کر لیں یا جو بھی آپ کے بعد چوپر آ جیسے میں چوک کر لیں پھر میں آپ کو دیکھاتی ہوں میں نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی ماشاءاللہ سارا مٹیرے میں نے مسک کر لیا اب میں نے یہ ہمارے پاس ڈرائے جو میں نے بنائے تھے جو بھی آپ کے بعد ڈرائے فوٹ ہوں آپ کی اپنی پسند ہے میرے پاس یہ موجود تھے ان کو میں نے ہلکڑا روز کر لیا آپ اس کو کیا کر سکتی ہیں آپ اس کو تھوڑے سے آئل اور نموگ میں بھی کر سکتی ہیں میں نے ڈرائے روز کیا اب ہم ایک تھوڑا سا یہاں سے اٹھائیں گے مٹیرے جیسی آپ شیپ بنانا چاہے جو آپ کو بسند ہے میں نے اس میں چارے مقص بھی نہیں ہے تھوڑا تو اس میں ڈالیں گے ہم اس طرح دو بدام ڈالنے چاہتے ہیں دو ڈال دیں ایک ڈالنے ڈالنے اور اس کو اس کے اوپس یوں بند کر کے یہ ہمارے ونٹر سپیشل شامی کباب تیار ہو رہے ہیں جیسی آپ میں اس کو شیپ دینا چاہے دے لیں اس کو میں بنا کے رکھ لوں گی پھر میں نے یہ ایک ڈال لیا اڈے بھی میں نے نموگ میرچ اور کون فلور ڈال لیا تھوڑا سا پائن ڈال لیا یہ میں نے چیتنا سے پھیان ڈی ہے پہلے اس میں ٹپ کروں گی پھر اس میں کروں گی یہ میں پانچ چھے بنا لوں تو میں پھر آپ کو بنا بند کر دینا کوزے کو دریا میں بند کر دیا یہ ڈرائی فروٹ ہے نرجی بوسٹر ونٹر سپیشل میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں شامی کباب آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائیں ہوں گے آپ کو ایڈیا مل گیا آپ ایسے بنائیں اور کھائیں انجوائے کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری ونٹر سپیشل ڈرائی فروٹ والے شامی کباب تیار ہو رہی ہیں ایک جو ہے وہ فیملی سائٹ کا ہیلڈی بن گئے یہ دیکھیں اس میں کچھ زیادہ ہی بتا ہم اس نے کھا لی تو آپ شرارتی بڑھتی ہوتے ہیں بڑی بڑی فیز کھائیں تو مجھے اندازہ نہیں رہا ہے تو آپ کو اپنی بسان دے اگر آپ نے بڑے سائز کے بنانے ہیں زیادہ ڈرائی فروٹ کھانا ہے میرا مطلب ہے کھلانا ہے مہمانوں کو یہہود کھانا ہے تو آپ زیادہ ڈالیں میں نے دو تو تین تھی بتا ہم کا جو اور وہ چارے مغزہ نہیں ہے آپ کے اپنے اوپر ہے اللہ تعالی نے آپ کو جتنا دیا ہے اس کا شکر ادا کریں اور کھائیں مکتے تیکوں سے کھائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے تر رکھنا ہے اٹھتے بیٹھتے سوڑتے جاتے کھڑتے بھیتے ہر وقت اس مالی کا شکر ادا کیا کریں اسے ہمیں کیا نعمتوں سے نواز ہے جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کام ہے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول اسلام کی قصر کریں تاکہ ہماری زندگی بہا رہا جائیں اور آخر میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا مقدر بنے آمین سم آمین اب میں اس سے آپ کی مرضی ہے جس کے اس ساتھ مرضی کھائیں میں اسے دینے کی جنگی کے ساتھ کھا رہی ہوں تو میں بھی آپ کو ڈیشورٹ کر کے دکھا رہی ہوں تو بس یہ ہماری بن گئی ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ رب العالمین ونٹر سپیشل ڈرائی فوڈ والے ہمارے شامی کباب تیار ہو چکی ہیں آپ ماشاءاللہ سبدیوں میں اسے انجوائی کریں اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل مادی کزین کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں انشاءاللہ اسی طرح کی ہیل دی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اس وقتہ کے لیے اللہ حافظ